مولا علی کو تقلیف شروع ہوئی کسی دیکھا چھوڑ دو نہ نکالو کہا رہنے دیں گے کہا نہیں میں بتاتا ہوں کہ کب نکالنا ہے کہا کب نکالیں گے کہا جب علی نماز میں ہوں گے نہ اس وقت نکال لے اور میں نماز میں ہوں گے پھر نکالنا پھر ہوگا کیا کہا علی کو خبری نہیں ہوگی سبحان اللہ اگر مولا علی کی نماز کا یہ حالت ہے یہ عالم ہے کہ وہ نماز میں کھڑے ہوں اور پنڈلی سے تیر نکالا جائے مسلح خون سے تاہو جائے یعنی سنام پھر کر کچھے یہ خون گئتا ہے تو صحابہ کہتی ہے یہ خون وہی ہے کہ علی جو تیر نکال ہے پنڈلی سے تکلیف دے رہا تھا وہ ہم نے آلد نماز میں لکھا لیا ہے علی کہتی ہے مجھے کسر میں پہنک کرنے والے آپ کی مجھے علمی نہیں ہے سبحان اللہ اگر یہ علی کی نماز کا عالم ہے تو مصطفیٰ کی نماز کا کیا مقام ہوگا اللہ اللہ اکبر میرے مابو مصطفیٰ سلم کیا فرماتی ہے میں نماز میں ہوتا میں آواز دیتا میں نماز کو چھوڑ دیتا آج ہماری کفیت کے آئے ہیں ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ماں باپ کو پتا نہ ہو وہ آواز دے دے دوسری آواز پر تیسری آواز پر ہم کیا جواب دیتے ہیں سب کو پتا ہے کوئی مقفی نہیں ہے تو بتانے والی بات نہیں ہے ہم کس لہجے کے ساتھ ماں باپ کو جواب دیتی ہیں رسول مدینہ کا تانیرہ کا کرتا ہے مجلدہ کی بات اپنے بھی ہوتا ماں آواز دیتی نماز چھوڑ لیتا ماں کی بات کو سنو لیتا اللہ کرے ہمیں بھی مصطفیٰ کی ماں کا صدقہ ہمیں بھی اللہ اپنے ماں باپ کا عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ان کو راضی کرنے کی زندگی میں توفیق عطا فرمائے اللہ مامی حضرت محترم ماں باپ بڑی شہر ان کی قدر کرو ان کا احترام کرو ان کی عزت کرو ان کو راضی کرو ان کو راضی کرنا بھی بڑا مشکل نہیں ہے بڑا آسان ہے حضراتِ محترم یہ دیکھ لو تجربہ کر کے دیکھو شام کو آگا دوپہ کو آگا کسی وقت آگا ابو جرہ اپنی لیتے سی تانگیں سیدھی کریں تھوڑا سا میں دبا دیتا ہوں کیا کر دیتا ہوں دبا دیتا ہوں اب تھوڑا سا پاؤں کو دبائیں گے تھوڑی دیل ابھی منٹ نہیں گزے گا ماں باپ کہیں گے بیٹا چھوڑ دے ہم نے کون سو کئی کام کیا ہے ہم تو یہاں بیٹھے تو تھکا ہوا ہے جا آرامتہ جا کھانا کھانا جا پانی پی دیں جا گرہ لیڑ جا بس اتنا کام کیا ہمیں نہیں پتا یہ حقیقت بات ہے اتنا کام کرنے سے اللہ نے اپنی رحمت کے خدانے ہمارے لیے کتنے کھول دی ہے صرف اتنا کام کیا تھوڑا سا ان کے پاؤں کو دبا دی تھوڑی سی خدمت کرنے ارے ماں باپ کو راضی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے پھر ہوتا کیا ہے صبح ہو دوپیر ہو شام ہو باپ کے دوست ہیں ماں کی سہیلیاں ہیں تو ماں اپنے بیٹے کی باپ اپنے بیٹے کی تریف کرتا تھکتا نہیں ہے کیا کہتا ہے یار جیسے میری اولاد ہے اللہ سب کو ایسی اولاد اتا کرے وہ کچھتا ہے کیسے وہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ جب بھی کام سے آتا ہے بغیر دبائے مجھے سوتا ہی نہیں ہے وہ کھاتا ہی نہیں ہے وہ پیتا ہی نہیں ہے وہ اپنے بچوں کے پاس جاتا ہی نہیں ہے وہ پہلے میرے پاس آتا ہے میری خدمت کرتا ہے پھر وہ جو آپ جا سکتا ہوتا ہے اللہ سبحان اللہ کام کوئی کرے تو صحیح ضرورت اس چیز حضرت موترم ہم کیا کرتی ہیں دیکھئے دوستوں کو فون کرتی ہیں کہ یار آتھ کھانا نہ کھانا آج میں آوں گا اور فلان دوست بھی فلان بھی اور میں بھی ہم فلان ہوتل میں کیا کہیں گے کھانا کھانے گی مجھے بتائیے کبھی ہم نے اپنے ماں باپ کو ڈیوٹی پر جاتے ہوئے جا ڈیوٹی پر چلے گئے پھر کال کر گئے کی ہو گھر میں کہ امی جی یا ابو جی آج آپ نے کھانا نہیں کھانا آج میں آوں گا اور آپ کی پسند کا کھانا لے کر آوں گا آج مل کر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے سبحانہ اللہ لیکن ایسا کرتے نہیں نہیں حضرات مہترم ہر میں ان کے بھی تو دل ہیں ان کے اندر بھی تو ایک دل دھڑکتا ہے حضرات مہترم کاش ہم اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں تو آئیے میرے مہبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتی ہیں ارے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مہت پر اللہ راضی ہے یا نراض ہے مدینہ کے تاجدار نے فرمایا کھار میں دیکھ لے اگر بڑھا باپ بڑھی ماں تو جب پر راضی ہے اللہ بھی راضی ہے اس کا رسول بھی راضی ہے آخری عدیث اجازت طلب کروں گا تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں حضرات مہترم میرے مہبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور کوئی چیز اٹھائی جلدی سے واپس جانے لگے جب جلدی سے واپس جانے لگے تو امو المومنین حضرت عائشہ بن تی صدیقہ ربی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آج میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ مسکرہ رہا کیونکہ اکثر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے غم میں رہتے ہیں آج چہرہ مسکرہ رہا ہے امو المومنین دروازے کے سامنے کھڑی ہو گیا آج کرنے لگے یا رسول اللہ میں آج آپ کو نہیں جانے دوں گی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاہ بار میرا کوئی انتظار کر رہا ہے آج کیا رسول اللہ انتظار کر رہا ہے میں نہیں جانے دوں گی پہلے آپ میری بات کو سنیں گے پھر جانے دوں گی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کونسی بات کرنا چاہتی ہو اب کیا رسول اللہ ایسے نہیں پہلے آپ بیٹھیں پھر میں بات بتاؤں گی سبحان اللہ اب ذرہت وجہ چاہتا ہوں ہم آئیں کو جلدی میں کام ہو باہر آدمی کڑاؤ اور ہمارے گھر والے کہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے ہم کہیں گے پھر جو بات میں کر لیتی ہیں ہمارا انداز کیا ہوگا اگر وہ بات باہر بات کہیں کہ نہیں ہم ایسے کرتی ہیں بیٹھ جو پھر بات کرتی ہو کہا پتہ نہیں گھر میں کیا کچھ ہو جائے گا لیکن میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کے ساتھ بیٹھ گئے اور میں آشا بتاؤ سیدہ عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ دیکھنا نا جب سرکار کا موڈ اچھا ہو چیرہ مسکراتا ہوا ہو تو اپنے لئے بھی اور میرے لئے بھی بخشش کی دعا کرتی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ کیا کرا دینا میرے بخشش کی دعا کرنا ہم بھی دعا کرانے کے لئے جاتے ہیں کاروبار کے لئے اولاد کے لئے کاروبار کے لئے اولاد کے لئے طویز لینے بھی جاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن حضرات محترم ہمیں فقر نہیں ہے بخشش کی آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری بخشش کے لئے بھی کوئی دعا کر دے عمل مومنی رضا کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر صدیق نے کہا تھا جس وقت سرکار کا چہرہ نسکراتا ہو تو اپنے لئے بھی اور میرے لئے بھی دعا کرانا میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا عرض کی مولا ابو بکر کو بھی اور ابو بکر کی بیٹی عیشہ کو بھی عزت والی زندگی عطا کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میرے مابو نے دوسری الفاظ فرمائے عرض کی مولا ابو بکر کو اور عیشہ کو حساب لیتے ہوئے آسانی پیدا کر دے پھر تیسری دعا کی یا اللہ ابو بکر کو بھی اور ابو بکر کی بیٹی عیشہ کو بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کر دے موان اللہ مومنین عیشہ صدیق رضی اللہ جب یہ دعا سنیں آپ کی آنسوانے شروع ہو جائے اللہ میرے مابو نے فرمایا عیشہ بھی اجازت ہے عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہے مہان جاؤ میرے مابو آئے دروازے تک آئے پھر واپس لوٹے لوٹ کر فرمایا عیشہ کی امورو رہی ہو عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے اتنی آج پیاری دعا دے دی ہے کہ مجھے بغیر حساب و کتاب کے عزت والی زندگی اور حساب بھی آسان بغیر حساب کے جنت بھی محبوب نے فرما عرشہ یہ میں نے صرف تیرے لیے نہیں بلکہ میں اپنی ہاتھ امتی کے لیے دن میں دو مرتبہ دعا کرتا ہوں سبحان اللہ اللہ حساب سبحان اللہ دن میں دو مرتبہ دعا کرتا ہوں تو حضرات مہترم دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی مصطفیٰ کی سنت پر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن اس سے پہلے میں پھر اس بات کو دہورانا چاہتا ہوں اے حضرات مہترم عزت وہ سب مانگی ہیں لیکن عزت کو دے نہیں رہا دے میں بھی چاہتا ہوں میری عزت کی جائے میری تعریف کی جائے اور پھر کیا ہوتا ہے آج کل سب سے بڑی خامی جو ہے وہ پڑھے لکھوں نہیں انپڑھ میں نہیں انپڑھ پھر بھی عدب کرتا ہے احترام کرتا ہے ماں باپ کا اور جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اگر کہیں بیٹھا ہو سواری پر بس میں جہاد میں کوئی بڑھا بزرگ عمرے پر جا رہا اور اس کو تو نہیں پتا ہوتا کیونکہ وہ بابا ہے بزرگ ہے جاتے ہی پاکستانی بزرگ ہے اور اس کو جو سیٹ خالی نظر ہے اس پر بیٹھ گیا اور وہ نوجوان پڑھا لکھا ہم جلسہ کیا کہتا ہے دیکھا ہے یہ حال ہے ہمارے لوگ بستی کے لوگ جو انپڑھ ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ سیٹ پر کون سی ہے کہاں بیٹھنا ہے حضرات محترم افسوس اس پر نہیں ہے افسوس پڑے لکھے پر ہے کیا ہے پڑے لکھے کو چاہیے تھا جو وہ اندر داخل ہوا وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا کیا کرتا اٹھ کر کھڑا ہو جاتا سلام لیتا سلام لینے کے بعد تکڑ لیتا تکڑ لینے کے بعد اس کی جو سیٹ ہوگی اس پر بٹھاتا بٹھانے کے بعد کیا کہتا کہ میں خونہ جگہ پر بیٹھا ہوں اگر ضرورت پڑی تو مجھے آواز دے لینا کیا کرنا آواز دے لینا لیکن حضرات محترم بات نہیں ہوئی ہے نا نفت کو یہ نہیں چاہتا کہ لوگ کیا کہیں گے حضرات محترم لوگوں کو چھوڑو ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا قسمی خوشی قسمی ہے ارے جس میں اللہ اور اس کا رسول راضی ہے حضرات محترم وہ ہمارے لیے پخشش کا سبب ہے حضرات محترم دیکھو آج سائنس نے بڑی ترقی کیا ہے بڑی ترقی کیا ہے لیکن سائنس نے آج تک کوئی چیز ایسی اجات نہیں کی کوئی آلہ ایسا اجات نہیں کیا کہ جس کو دیکھ کر حد کا ثواب ملے لیکن ماں باپ وہ نعمت ہیں جس کو دیکھنے سے ایک دفعہ نہیں جتنی دفعہ بھی محبت سے دیکھتا جائے گا اللہ اتنے حجوں کا ثواب عطا کر دے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اگر ماں باپ حیات ہیں زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی ان کو راضی کرنے کی ان کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تو اولاد کا حق ہے کہ وہ اپنے موالدین کے لیے بخشش کی کسرت کے ساتھ دعا کریں کیا کریں کسرت کے ساتھ دعا کریں دعا کریں اور آخری بات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبروں پر حاضری دیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو دنیا میں تھے تو معاف سے مسکرا کر دیکھا تو اللہ نے حد کا ثوابہ تانچا ہے چلے گئے کمروں پر حاضری دی تو اللہ گناہوں عاف کر دیا ہے انسان آج بھی ہم غفلت میں رہے آج بھی ہم اسی طرح رہے تو حضرت مطلب پھر کبھی کبھی اس مندر کو یاد کر دینا کہ وہ قیامت کا مندر جب کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا اس کو اس کو یاد کرتے ہوئے جب اس کو یاد کریں گے تو پھر نیکی کرنا حسان ہو جائے گا اللہ مجھے اور آپ کو اگر کی ایسی بات ہوئی ہے مجھ سے جو کسی کا دل دکھا ہو تو میں مادرت چاہتا ہوں اور اللہ اس کی رسول کی بارگاہ میں اگر کوئی اچھی لگی ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کے توفید بارگاہ میں کیا